سی کباب بنانے کی ریسپی دیتی ہوں سی کباب بنانے کی نہیں سی کباب کا سالن بنانے کی ریسپی دیتی ہوں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو دم کباب بنانے سکھائے تھے مسالے اس کے تھوڑے سے ملتے جوتے ہیں لیکن میں نے کباب چینج کر دی ہیں وہ کباب جو ہمیں راؤن شیب میں بنا کے میں نے فرائی کیے تھے پر یہ جو ہے یہ میں نے سی کباب بنا کر دھر میں خود سے تو پھر میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کے اس طرح سے کر لیا ہے تاکہ اس کی میں کری تیار کرو گی تو آپ نے اس کو بے شک فولی کوک مط کیجے گا ہاف کک رہنے دی جے گا تھوڑے کچھے تاکہ ہم نے اس کو پکانا بھی ہے تو اس میں یہ فولی کوک ہو جائیں گے تو مسالوں میں میں لینے جا رہی ہوں کباب کا کیمہ یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو کے قریبیا تھا جس کے میں نے کہیں کہ ایک کلو کباب تیار ہوئے ہیں اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤ دیتی ہوں اور مسالوں میں ایک کلو کباب کے اندر میں تقریباً یہ تماماٹر ایٹ کروں گی یہ ہے ایک دو تین چار بار چھے سکس تماماٹر ہے میرے پاس اور فور اونین ہے دیکھ لیجے گا بہت نہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں نورمل ہیں کورینڈر اور چھلی جو ہے میں دامیش کے لیے یوز کروں گی مسالوں میں میں یوز کروں گی ون ٹیبل سپون فول بھر کے زیرا اور سوکھے دھنیا کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا پہلے اس کو براؤن کر لینا ہے آپ نے پھر اس کو گرائنڈ کر لیا تھا تو ٹیمک پاوڈر میں یوز کریں ون ٹی سپون چھلی پاوڈر یوز کریں ونہایف ٹی سپون آپ اپنے ہی ساپ سے ایڈ کیجئے زیادہ مد ڈالیے گا زیادہ مد ڈالیے گا اگر آپ پستند کرتے ہیں تو ضرور ڈالیے گا اور اپنے ہی ساپ سے ایڈ کیجئے گا بہت سیمپل ریسپی سے ساپ ہے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایک کھلے پین والی دیچ کی لیے اس کے اندر آپ نے یہ کپاب ایڈ کرنے ہیں نیوز ہے وں کیتر چھلی پیسے کرنے کیا کم زیادہ کا ڈالی ہے دریگتر چھلی پیس نلیا اپنے آپ مسا� کسیں بڑے پیسے کریں جنمر و Pedرچپی سے پیسے کریں جنگر اور گاللک پیسٹы لیے گا سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم نے پیاس بغیرہ جو ہے اس کے اندر دیکھر میں ڈال دینا ہے اس طرح سے سارا مسالہ آپ کو بس اکٹھا ڈال دے سوائے اس کے دھنیا اور ہری مرچوں کے وہ ہمینڈ میں ڈال دے اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اس کے اندر یہ مسالے ڈال دیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر کباب کا سالن ہے تو جو کبابوں کے اندر بھی چردی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اس کو اچھے طریقے سے ہم نکس کر دیں گے مکس کر لیا اور ہم نے تقریبا اس کو ڈھک دینا ہے اوپر سے کسی چیز سے اس کی لیٹ سے تاکہ یہ ٹماٹر کا پیاس کا جو پانی نکلے گا اسی کے اندر یہ سارا مسالہ ریڈ ہوگا اس کے اندر کوئی بھی جو ہے آپ نے ایکسرا پانی نہیں ہے ایڈ کرنا اور اگر آپ کو کباب کی ریسپی چاہیے تو میں نے سیٹ کباب کی جو ریسپی ہے ویڈیو میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر دی ہے آپ وہاں سے میری یہ ویڈیو دیکھ سکتی ہے اور کباب آپ بنا کر تو اس طرح سے آپ یہ سالنگ کو ریڈ کرنے چش کیجئے کہ آپ جو کباب ہیں وہ گھر میں لاکر فریش بنائیں تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بہت اچھا ملے گا بزار کے جو کباب ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ملتے اس کے اندر ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا چیزیں ایکی ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل اچھا نہیں آتا آپ گھر میں لاکر اس پر اتنی محنج کرتی ہے لیکن پھر آپ کو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ملتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر میں چیز لاکر فریش ڈیسٹ کیا کریں کیما کباب جو بھی آپ بنانے ہوگا ہمیں خود لاکر بنایا کریں اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور آئیدیا ہے کہ میری بہنیں میرے سے پوچھیں کہ کیا ہم چکن کے کباب بھی بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور بنا سکتے ہیں چکن کے کباب بھی وہ بھی اسی طرح سیم تیز دیں گے جو کہ آپ کو میرے کے لینڈ کے کباب ٹیسٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے بس ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے عرہ مسالہ جو ہے اپنا پانی چھوئے گا آپ کو میں قریب کر کے بکھا رہتی ساکہ آپ کو آئیدیا ہو جائے کہ آپ پر جب مسالہ ساری چیزیں ڈالیں تو گھبرا ہے نہیں کہ یہ اتنا زیادہ پانی کیا ہو گیا ہے کیا ہم کیسے ڈرائے کریں گے تو بس آپ اس کو فل تیز آگ کیجئے گا اور اس کو ڈرائے کر لیجئے گا دیکھیں کوئی بھی ہمارے کباب میں ہی ٹوٹ رہے بلکل اسی طرح سے ساؤت ہے ریکھیں میں نے مسالے کو اچھے طریقے سے موم کیا ہے گی بھی ہلکا ہلکا ساوئی نکل آیا ہے اس طرح سے تو اب میں یہ کروں گی کہ اس کے اندر بس اب گارنش کے لیے ہمارے کباب جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو گارنش کروں گی اب اس کے اندر دھنیا اور سابوت ہی ہری نرچے ڈال دیں گے اگر آپ لوگ یہ اگر پیسیز کر کے ڈالیں گے سے تو یہ تھوڑی سپائسی ہو جائے گی آپ کی کباب کے اندر تو اگر آپ سابوت ڈال دیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا اور اس کو دو تین منٹ کے لیے بس اب آپ اس کو دم پہ دے دیں اور آپ کے کباب جو ہیں وہ رہی بھی ہیں تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں ضرور یاد رکھنے گا اللہ حافظ